اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک دفعہ اکبر بادشاہ نے اپنے خاص وزیر کو اپنی سلطنت میں بھیجا کہ جا کر ہر بازار، ہر گلی، ہر محلے، ایک ایک جھومپڑی میں جا کر پتا کرو کہ کوئی غریب آدمی کسی مشکل میں تو نہیں بازاروں کا نظام کس طرح چن رہا ہے میری ریایہ کو چیزیں خریدنے میں مشکلات تو پیش نہیں آ رہی لوگوں کی روزگار اچھے طریقے سے چن رہی ہے کیا تاجر تجارت صحیح طریقے سے کر رہے ہیں تاجروں کا گاہکو کے ساتھ رویہ کیسا ہے اور ہماری سرادو پر موجود سباہی اور کماندار کہیں سوستو نہیں پڑ گئے یہ سب معلوم کر کے مجھے ایک ہفتے کے اندر اندر ساری معلومات فرام کی جائیں وزیر نے کہا بادشاہ کا حکم سر آنکو پر بادشاہ اکبر کا وزیر اپنے چند سپائیوں کے دستے کے ساتھ روانہ ہو گیا اور دس دنوں کے بعد واپس بادشاہ اکبر کے محل میں لوٹا اس نے اکبر بادشاہ کو بتایا کہ حضور میں نے ہر گلی ہر محلہ ہر بازار حتیٰ کہ ایک ایک دکان میں گیا گاہکو سے تاجر سے ہار احوال پوچھا لیکن اللہ کا شکر ہے کہ آپ کی بہترین حکمت عملی کی وجہ سے لوگوں میں شعور آ گیا ہے لوگ حلال کی روزی کما رہے ہیں کسانوں کی فصلیں بہت اچھی پیداوار دے رہی ہیں اور ان کی فصل اچھے داموں میں بک جاتی ہے لوگ آپ سے بڑے خوش ہیں لیکن حقیقت میں ایسا کچھ بھی نہیں تھا کیونکہ وہ وزیر محل سے نکلنے کے بعد اپنے ایک سرائے میں چلا گیا جہاں وہ کئی دنوں تک شراب کی محفلیں اڑاتا رہا اور دس دنوں کے بعد واپس محل میں لوٹایا لیکن اکبر بادشاہ کا خاص وزیر بیربل تھا جو یہ ساری صورتحال سمجھ گیا تھا اس نے بادشاہ اکبر کو کہا حضور مجھے اس وزیر کی ایک بھی بات پر یقین نہیں مجھے تو یہ لگتا ہے کہ اس کی بات میں کوئی صدا کر نہیں اکبر بادشاہ نے وزیر سے بیربل سے کہا کہ پھر بتاؤ آخر اس کا کیا حل نکالا جائے تو اس بیربل نے کہا حضور میرے خیال میں ہمیں بھیس بدل کر خود آمام میں جانا چاہیے بازاروں میں جانا چاہیے ہر ہر گھر میں جانا چاہیے تاکہ ہمیں پتا چلے کہ ہماری سلطنت کا نظام کس طرح چل رہا ہے بادشاہ اکبر کو بیربل کی بات پساند آگئی بادشاہ اکبر اپنی خاص وزیر سپاہی اور بیربل وزیر کے ساتھ بھیس بدل کر نکل پڑا بادشاہ اکبر ایک بازار میں گیا تو بادشاہ اکبر نے ایک تاجر سے کہا کہ یہ باجری کا کیا دام ہے اس نے کہا کہ چار سونے کے سکے کے بدلے ایک سیر پھر بادشاہ اکبر نے کہا کہ جاؤ کے کیا دام ہیں اس نے کہا کہ دو سکوں کے بدلے ایک سیر اکبر نے کہا کہ یہ تو بہت زیادہ ہیں مہنگی ہے اس تاجر نے آگے سے سخت لیجے میں کہا اے بیوکوف آدمی تمہاری جیک میں ایک کوڑی نہیں تم صرف دام پوچھ رہے ہو تمہارے لینے والی شکل ہی نہیں جیسے ہمیں پیچھے سے تاجر مہنگو داموں میں بیچتے ہیں ہم آگے اتنے ہی داموں میں بیچتے ہیں ہم گھر میں تو خود پیدا نہیں کرتے کہ ہم اپنی مرضی کے داموں سے بیچیں تاجر کے رویے کو دیکھ کر بادشاہ اکبر بڑا حیران ہوا کہ جب یہ میرے ساتھ اس طرح کے لیجے میں بات کر رہا ہے جب اس کے سامنے ایک غریب آتا ہوگا تو اس کے ساتھ کیا حرکت کرتا ہوگا دوستو یہاں آپ کو اکبر بادشاہ کے بارے میں بتا دے جلیں کہ اکبر بادشاہ ابو الفتح جلال الدین محمد اکبر پندرہ اکتوبر اکبر اعظم کے نام سے مشہور تیسرا مغن شہن شاہ تھا جس نے پندرہ سو چھپن سے سولہ سو پانچ تک حکومت کی اکبر اپنے والد ہمائیوں کے بعد ایک ریجنٹ بیرم خان کے مہتا تخ نشین ہوا جس نے نوجوان شہت شاہ کی ہندوستان میں مغل سلطنت کو بڑھانے اور مضبوط کرنے میں مدد کی ایک مضبوط شخصیت اور ایک کامیاب جرنیل اکبر نے مغل سلطنت کو بتدریج وساط دی تاکہ برسغیر پاک و ہند کے بہتر عیسے کو شامل کیا جا سکے تام اس کی طاقت اور اثر و سوخ پورے برسغیر پر مغلوں کے فوجی سیاسی ثقافتی اور اقتصادی غلبے کی وجہ سے پھیلا وسیع مغل ریاست کو متحد کرنے کے لیے اکبر نے اپنی پوری سلطنت میں نظم و نسک کا ایک مرکزی نظام قیم کیا اور شادی اور سفارتکاری کے ذریعے فتح شدہ حکمرانوں کو ملانے کی پالیسی اپنائی مذہبی اور ثقافتی طور پر متنو سلطنت میں امن و امان کو برقرار رکھنے کے لیے اس نے ایسی پالیسیاں اپنائی جن سے اسے اپنے غیر مسلم رعایہ کی حمایت حاصل ہوئی اکبر کے دور حکومت نے ہندوستانی تاریخ کو نمائی طور پر متاثر گیا ان کے دور حکومت میں مغلیہ سلطنت کے حجم اور دولت میں دین گناہ اضافہ ہوا اس نے ایک طاقتور فوجی نظام بنایا اور موصر سیاسی اور سماجی اصلاحات کا آغاز کیا غیر مسلموں پر فرقہ ورانہ ٹیکس ختم کر گئے اور انہیں آلہ سیول اور فوجی عوضو پر تائنات کر کے وہ پہلے مغل حکمران تھے جنہوں نے مقامی رعایہ کا اعتماد اور وفاداری حاصل کی الغرز اکبر اسی تاجر کے پاس کھڑا تھا کہ اچانک بازار میں حجوم لگ گیا بادشاہ اکبر نے پوچھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے وزیر نے کہا حضور یہاں کے حالات ٹھیک نہیں لگ رہے واپس چلتے ہیں بادشاہ اکبر نے کہا نہیں مجھے معلوم کرنے دے بادشاہ اکبر حجوم میں گیا تو پوچھا کہ بھائی یہ کیا ہو رہا ہے لوگوں نے کہا کہ جب سے بادشاہ اکبر کی بادشاہت آئی ہے تب سے بازاروں میں چوریاں بھتہ خوری ڈاکہ بڑھنے لگا ہے اور حتیٰ کہ ہندو کی ایک عبادتگاہ میں جب ہندو اپنی اس مندر میں جاتے ہیں تو ان کو اپنے مندر میں جانے کے لیے محصول دینا پڑتا ہے بادشاہ اکبر جو کہ تاجر کے بھیس میں تھا کہا یہ کیسا انصاف ہے بازار کے حجوم میں کھڑے لوگوں نے کہا اے بیوکوف آدمی تم یہاں کیا پہلی مرتبہ آئے ہو تم تو ہمیں یہاں ہندوستان کے بھی نہیں لگتے اتنے میں ایک اور آدمی بولا ہمارا اکبر بادشاہ وہ بھی ہمیں تو ہندوستانی نہیں لگتا وہ ہمیں یا تو افغانی یا ترکی یا کوئی عربی لگتا ہے یہ سن کر بادشاہ کے ساتھ میں کھڑے سپاہی نے کہا نہیں تمہیں یہ معلوم نہیں کہ بادشاہ اکبر کی پیدائش کہاں ہوئی اس کا خاندان کہاں کہا ہے بادشاہ اکبر ہندوستانی ہے اور اس ہندوستان کے بارے میں بہت سوئیتا ہے اس کے بعد بادشاہ وہاں سے چلا گیا اور سیدھا محل میں گیا اور جا کر بیربل کو کہا کہ یہ تو بالکل ناانصافی ہے کہ اپنے رب کی عبادت گاہ میں جانے کے لیے بھی لوگوں کو پیسے دینے پڑیں یا لوٹ نے آئے ہیں اکبر بادشاہ نے فوری طور پر تمام وزیروں اور درباریوں کو دربار میں بولایا اور یہ اعلان کر دیا کہ وہ اب سے محصول ختم کر رہا ہوں جو لوگوں کو اپنے خدا کا دیدار کرنے کے لیے پیسے دینے پڑتے ہیں اتنے میں ایک وزیر بولا حضور ہم اس عہدے کی کئی عرصے سے خنوت کر رہے ہیں کیا آپ نے ہم سے مشرہ لینا بھی گوارہ نہیں کیا بادشاہ نے کہا ایسے کاموں کے لیے مجھے کسی سے مشرہ لینے کی ضرورت نہیں اتنے میں وزیر بولا لیکن پھر بھی بادشاہ سلامت آپ کو ہم سے مشرہ کرنا چاہیے تھا بادشاہ کو بڑا غصہ آیا کہ اس کی ابھی گردن اتار دے لیکن پھر بادشاہ نے کہا کہ اسی طرح دربار میں بدنظمی ہوگی بادشاہ اکبر نے کہا کہ میں تمہیں ایک امتحان دیتا ہوں اگر تم اس میں کامیاب ہو گئے تو میں اپنا فیصلہ واپس لے لگا لیکن اگر وہی امتحان بیربل وزیر نے پاس کر لیا تو تمہیں ہمارا یہ فیصلہ بھی ماننا پڑے گا اور تم اس بیربل کے سامنے سر جھکا کر اس کو حضور آداد کے الفاظ بولو گے اس وزیر نے کہا مجھے بادشاہ سلامت کی شرط منظور ہے بادشاہ اکبر نے ایک جنگلی دمبہ منگوایا اور اس وزیر کو دیتے ہوئے کہا کہ یہ تم اس دمبے کو لے جاؤ اور اس کو ایک ماہ تک اپنے پاس رکھو لیکن یہ دمبہ ایک ماہ تک شاہی خوراک کھائے گا اگر بادشاہ کی طرف سے جو دی جائے گی اور وہ خوراک بیربل اپنے ہاتھوں سے کلائے گا اور تمہارا امتحان یہ ہے کہ ایک ماہ کے بعد جو بھی دمبہ کا اس وزن ہے وہی وزن اس کا ایک ماہ کے بعد ہونا چاہیے یہ سن کر تمام درباری بڑے حیران ہوئے کہ شاہی خوراک کھانے کے باوجود یہ دمبہ ایک ماہ تک اس کا وزن کیسے برابر رہ سکتا ہے وزیر پریشانے کی آلت میں وہ دمبہ لے کر چلا گیا اور جب ایک ماہ کا وقت گزرا تو واپس آیا تو دمبے کا وزن دکنا ہو گیا تھا کیونکہ اس ایک ماہ کے دوران اس دمبے کو شاہی خوراک ملتی رہی جس کی وجہ سے اس کا وزن دکنا ہو چکا تھا یہ دیکھ کر بادشاہ اکبر نے بیربل کو دمبہ دیتے ہوئے کہا کہ اے وزیر اب یہ میرا وزیر ایک ماہ کے بعد دمبے کا یہی وزن لے کر آئے گا اور خوراک بھی تم اپنے ہاتھوں سے اس دمبے کو کھلا تیرے نام جو اکبر بادشاہ کے دربار سے دی جائے گی وزیر نے کہا ٹھیک ہے اب بادشاہ نے اپنے بیربل کو دمبہ دے دیا ایک ماہ کا جب وقت گزرا تو وہ بیربل دمبہ لے کر بادشاہ کے سامنے حاضر ہوا اور اس دمبے کو دیکھ کر تمام درباری بڑے حیران ہو گئے کیونکہ ترازو پر تولنے کے بعد دمبے کا ایک ماہ کے بعد ویسے کا ویسا ہی وزن تھا اس مخالے وزیر نے بیربل سے پوچھا کہ آپ نے یہ سب کیسے کر لیا بیربل نے بادشاہ اکبر سے اجازت چاہی کہ میں سب کچھ بتا دوں بادشاہ اکبر نے اجازت دے دی اب بیربل وزیر کہنے لگا کہ جب سے میں یہاں سے دمبہ لے کر گیا تم جب دمبے کو چارہ کھلا کر چلے جاتے تھے اس کے بعد میں اس دمبے کو پانی پلانے کے بعد کچھ فاصلے پر ایک شیر کے ساتھ بان دیتا اور ایک ماہ تک جو بھی دمبہ خوراک کھاتا تھا وہ شیر کے خوف سے اس کا خوراک اس کے ڈار کی وجہ سے اس کے جسم کو نہیں لگتی تھی اور اسی وجہ سے جو طاقت اسے خوراک سے ملتی تھی وہی طاقت اس شیر کے خوف سے ختم ہو جاتی کہ شیر اس کو کہیں کھا نہ جائے اور اسی وجہ سے ایک ماہ تک دمبے کا وزن ویسے کا ویسا ہی رہا بادشاہ کے اس وزیر کے کلمندی کو دیکھ کر بادشاہ اکبر بھی بڑا حیران اور خوش ہوا اور وزیر بھی بادشاہ کے قریبی وزیر سے معافی مانگنے لگا دوستو یہاں آپ کو ایک دوسرا دلچاس واقعہ سناتے ہیں ایک دفعہ اکبر بادشاہ کو خبر ملی کہ پروسی ملکہ بادشاہ جو کہ اکبر بادشاہ سے کئی گناہ طاقتور ہے اور اس کے پاس اکبر بادشاہ سے کئی گناہ زیادہ تعداد میں ماہر اور تجربہ کار سپاہی موجود ہیں وہ بادشاہ اکبر کے ایک خاص علاقے پر حملہ کرنے کی تیاری کر رہا ہے تو اس نے سوچا کہ میں اپنی جان تو دے دوں گا لیکن اس علاقے کو فتح کرنے نہیں دوں گا اکبر بادشاہ نے پروسی بادشاہ کو خط لکھا کہ میں ایک معایدہ کرنا چاہتا ہوں جس کتاب میں بھی آپ کے کسی علاقے پر حملہ نہیں کروں گا اور تم بھی میرے اس خاص علاقے سے اپنی سپائیوں کا محاصرہ ختم کر دوگے جب اکبر بادشاہ کا قاسد خط لے کر اس بادشاہ کی پاس موجا تو بادشاہ نے جواباً اکبر بادشاہ کے قاسد کو کہا کہ میرا ایک خاص وزیر میرا جواب لے کر آپ کے پاس آئے گا اکبر بادشاہ کا قاسد واپس آ گیا چند دنوں کے بعد اکبر بادشاہ دربار میں بیٹھا ہوا تھا تمام وزیر آپ کے سامنے بیٹھے تھے اور اکبر بادشاہ اپنی سلطنت کے اہم امور پر بھی بات کر رہا تھا اتنے میں ایک آدمی دربار کے اندر داخل ہوا اور کہا کہ آج بیربل کے بغیر سلطنت کے اہم امور پر بات ہو رہی گئے یہ کیسے ممکن ہے یہ سن کر اکبر بادشاہ بڑا حیران ہوا اور کہا کہ تم کون ہو اور تم بیربل کو کیسے جانتے ہو اور دربار میں کیسے داخل ہوئے اس نے کہا کہ میں پروسی ملک بادشاہ کا خاص وزیر ہوں اور مجھے بادشاہ نے تمہارے ساتھ معاہدہ کرنے کے لئے بھیجا ہے یہ سن کر اکبر بادشاہ بڑا خوش ہوا لیکن پھر حیران ہوا میں تو کیا ہمارے جتنے بھی وزیر اور بادشاہ سلامت وہ بیربل کی اقل مندی سے بڑے متاثر ہیں انہوں نے کئی دفعہ بیربل کی اقل مندی کے قصے سنے اور اکثر بادشاہوں کے درباروں میں جہاں اقل مندی کی بات ہوتی ہے وہاں بیربل کا ذکر ضرور ہوتا ہے اکبر بادشاہ نے اسے خوش آمدید کیا اور کہا کیا معاہدے کے دستاویدات کاغذات پر مہر لگائے جائے لیکن وزیر بولا نہیں بادشاہ سلامت میرے بادشاہ نے ہمارے دربار میں تمام وزیروں میں سے مجھے بیربل کی طرح اقل مند سمجھا اور اس نے مجھے کہا ہے کہ جا کر اکبر بادشاہ کے خاص وزیر سے ایک سوال پوچھنا اور اگر وہ تمہارے سوال کا جواب دے دے تب ہی تم اس سے صلح کا معاہدہ کرنا اتنے میں ایک وزیر بولا حضور بادشاہ نے میرے بارے میں پھی کہا ہوگا اتنے میں پروسی ملک بادشاہ کا وزیر بولا نہیں بے وکوف ہمارے بادشاہ نے بیربل جو کہ اکبر بادشاہ کا بہتی چاہیتہ وزیر ہے اس کے بارے میں کہا ہے یہ سن کر وہ وزیر خاموشی سے بیٹھ گیا اور اکبر بادشاہ نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ جا کر بیربل کو بلا کر ٹلاؤ چند لمحوں کے بعد بیربل کو سپاہی لے کر حاضر ہوئے جب بیربل نے دربار کے اندر سناٹہ دیکھا تو بڑا حیران ہوا اور آتے ہی بادشا سلامت سے پوچھا بادشاہ سلامت اتنی خاموشی کی وجہ کیا ہے تو بادشاہ اکبر نے اس سے ساری صورتحال سے اگاہ کیا اور کہا کہ پروسی ملک کے بادشاہ کا یہ مطالبہ ہے کہ اگر بیربل اس کے وزیر کے سوال کا جواب دے دے تب ہی وہ صلح کے معایدے پر مہر لگائے گا یہ سن کر بیربل نے کہا حضور میں اتنا اکل مند نہیں جتنا پروسی ملک کا بادشاہ سمجھتا ہے لیادہ میری یہی گزارش ہے کہ یہ سوال کسی اور سے پوچھا جائے اکبر بادشاہ نے کہا کہ کوئی بھی انسان اگر اکل مند ہو اور اگر وہ خود کو اکل مند کہے تو یہ دونوں باتیں ایک جیسی نہیں ہو سکتی مجھے پتا ہے کہ تم بہت اکل مند ہو اور مجھے یہ بھی یقین ہے کہ تم بادشاہ کے وزیر کے سوال کا جواب ضرور دوگے بادشاہ اکبر کے اس بات سے بیربل کو کافی حوصلہ ملا اور اس نے پروسی ملک کے بادشاہ کے وزیر کو کہا کہ بتاؤ تمہارا کونسا سوال ہے اتنے میں پروسی ملک کے بادشاہ کے وزیر نے بیربل سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا کہ تم مجھے ایک کٹھن سوال کا جواب دوگے یا میں تم سے سو آسان سوال پوچھوں اتنے میں بیربل نے کہا نہیں جناب اکبر بادشاہ اور میں اتنا فارغ نہیں کہ میں تمہارے سو سوالوں کے جواب دیتا پھروں تم ایک ہی سوال پوچھو تاکہ اکبر بادشاہ اور میرا وقت زائے نہ ہو یہ سن کر اکبر بادشاہ بھی بڑا حیران ہوا کہ بیربل نے کتنے کلمندی سے پروسی بادشاہ کے وزیر کو یہ دکھایا کہ اکبر بادشاہ اور اس کے وزیر دوسرے بادشاہوں کے وزیر کے ساتھ بھی اتنا وقت زائے نہیں کرتے بیربل کی یہ بات سن کر پروسی بادشاہ کے وزیر کو بڑا غصہ آیا اور اس نے بیربل سے کہا کیا میں اب تم سے اپنا سوال پوچھ سکتا ہوں اتنے میں بیربل بولا لیکن میری ایک شرط ہے وزیر نے کہا بتاؤ تمہاری کون سی شرط ہے بیربل نے وزیر کو کہا کہ میں تمہارے صرف ایک سوال کا جواب دوں گا اس کے علاوہ میں تمہارے کسی سوال کا جواب نہیں دوں گا وزیر نے کہا ٹھیک ہے اتنے میں بیربل نے کہا کہ یہ سارا دربار گواہ ہے اب تم اپنا سوال پوچھ سکتے ہو اس وزیر نے بیربل سے کہا کہ تم یہ بتاؤ کہ دنیا میں پہلے مرگی آئی یا انڈا بیربل مسکراتے ہوئے بولا مرگی اتنے میں پڑوسی ملک کے بادشاہ کا وزیر بولا وہ کیسے بیربل کہنے لگا کہ میں نے تم سے کہا تھا کہ میں صرف تمہارے ایک سوال کا جواب دوں گا بیربل کے اکلمندی کا یہ جواب سن کر بادشاہ اکبر بڑا خوش ہوا اور تمام درباری بیربل کے اکلمندی کو دیکھ کر دربار تالیو سے گو جٹھا اور پڑوسی ملک کا وزیر بھی بیربل کے اکلمندی سے بڑا خوش ہوا اور اس نے بادشاہ اکبر سے صلاح کے معاہدے پر بادشاہ کی طرف سے دست خط گئے اور بخوشی بادشاہ اکبر کے دربار سے چلا گیا